لیکن مصنع دیامت میں ہی ہے کہ ابوالغادیہ اصحاب شجرہ میں سے اس نے عزت امار کو قتل کیا اور روتا تھا اور مصنع دیامت میں ہی ہے وہ اس حدیث کی وجہ سے پریشان تھا کہ امار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم میں اسی پہ شیخ البانی نے کہا کہ اب صلح ادیبیہ کی فضیلت اس سے اٹھ گئی کیونکہ یہ سپیسیفک آ گیا تو حکم عام اٹھ گیا تو سامین آپ نے سنا یہ انجینئر محمد علی مرزا کی حضرت ابوالغادیہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے منافقت تھی کیوں وہ اس لیے سامین ہے کہ حضرت امار رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کے حوالے سے دو اور لوگ بھی موجود تھے جن کا یہ دعویٰ تھا مسند احمد کے اندر یہ صحیح سنت کے ساتھ حدیث موجود ہے لیکن انجینئر محمد علی مرزا اس کو بیان نہیں کرتے اگرچہ انہوں نے اپنے ریسرچ پیپر کے اندر اس حدیث کو لکھ رکھا ہے سامین آپ یہ دیکھ لیجئے کہ دو شخص اور بھی تھے جن کے پاس حضرت امار رضی اللہ عنہ کا قٹا ہوا سر تھا جن میں سے ہر ایک کا دعویٰ تھا کہ انہوں نے حضرت امار رضی اللہ عنہ کو قتل کیا ہے تو سامین دیکھ لیجئے یہ دو لوگ اور بھی موجود تھے جو حضرت امار رضی اللہ عنہ کے قتل کرنے کا دعویٰ کرتے تھے لیکن انجینئر محمد علی مرزا حضرت امار رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کے حوالے سے صرف حضرت ابو الغادی رضی اللہ عنہ کا نام لیتے ہیں ان کا نام نہیں لیتے اس حدیث کو بیان نہیں کرتے یہ انجینئر محمد علی مرزا کی منافقت ہے پھر سامین حالت جنگ تھی حالت جنگ تھی کسی کے لیے یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ اسی نے حضرت امار رضی اللہ عنہ کو قتل کیا ہے پھر اس کے بعد سامین انجینئر محمد علی مرزا نے البانی کو پیش کیا البانی کے کومنٹس پیش کیے تو البانی کے کومنٹس ہمارے لیے حجت نہیں ہیں البانی کے یہ کومنٹس پیش کیے کہ جی البانی صاحب کہتے ہیں کہ اس وجہ سے حضرت ابوالغادیہ رضی اللہ عنہ سے صلحہ حدیبیہ والی فضیلت اٹھ گئی اچھا جی صلحہ حدیبیہ والی فضیلت حضرت ابوالغادیہ سے اٹھ گئی ان کو صلحہ حدیبیہ والی جو فضیلت تھی وہ کس نے دی تھی وہ آپ لوگوں نے دی تھی وہ آپ لوگوں نے دی تھی کہ ان سے وہ فضیلت اٹھ جائے وہ فضیلت آپ کی طرف سے نہیں تھی بلکہ وہ فضیلت تو ان کو اللہ نے دی وہ فضیلت تو ان کو اللہ نے دی اور اللہ رب العزت نے ان کے لئے مزید کیا فرمایا ہے وہ بھی سامین آپ یہ دیکھ لیجئے آپ کے سامنے یہ قرآن کی آیت ہے سلحہ حدیبیہ والوں کے لئے جو اللہ نے فرمایا کہ منہم مغفرت و اجرن عظیمہ کہ خدا نے گناہوں کی بخشش اور عجر عظیم کا وعدہ کیا ہے گناہوں کی بخشش گناہوں کی بخشش تو اللہ رب العزت کا معاملہ تو صحابہ اگرام کے ساتھ یہ ہے اور آپ لوگ اتنے جری ہو گئے کہ کہتے ہیں کہ فلاں صحابی سے وہ فضیلت اٹھ گئی فلاں صحابی سے وہ فضیلت اٹھ گئی پھر سامین اس مسئلے کو آپ ایک اور حدیث کو دیکھتے ہوئے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ صحابہ کے ساتھ اللہ رب العزت کا کیا معاملہ تھا جیسا کہ نبی علیہ السلام امت کو سمجھا کر گئے ہیں یہ آپ دیکھ لیجئے بخاری کی حدیث ہے مشرقین کو لکھ کر بھیجے تھے ان کے بارے میں جب یہ بات نبی علیہ السلام کو معلوم ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام کے سامنے اس بات کی اجازت چاہی کہ ان کی گردن اڑا دیں تو آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا ان کی اس غلطی پر یہ بدر معلوم ایسے ہیں اور اللہ رب العزت نے اہلِ بدر کے بارے میں فرمایا ہے کہ تم جو چاہو کرو میں تمہیں معاف کر چکا ہوں تو اللہ رب العزت کا تو صحابہ اکرام کے ساتھ یہ معاملہ تھا اور صلاحِ حدیبیہ وانوں کے لئے سامین آپ دیکھ چکے ہیں آیت کے اندر کہ اللہ رب العزت نے گناہوں کی بخشش کا وعدہ کیا ہوا ہے اس کے باوجود انجینئر محمد علی مرزا اپنے بابِ البانی کے کومنٹس پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابو الغادیہ رضی اللہ عنہ سے صلاحِ حدیبیہ کی فضیلت اڑ گئی تو صلاحِ حدیبیہ کی فضیلت آپ لوگوں کے کہنے کی بنا پر نہیں اٹھے گی کیونکہ آپ لوگ نہیں یا کسی صحابی کو فضیلت دینے والے یا کسی صحابی سے فضیلت کو اٹھانے والے برحال سامین ہے یہ انجینئر محمد علی مرزا کی منافقت تھی حضرت ابو الغادیہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہ یہ امت کو ایک صحابی رسول سے بدگمان کر رہے ہیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس مرزا کے فتنے سے محفوظ فرمائے آمین